جیسا کہ معلوم ہے کہ قلبِ سلیم کے عنوان سے ہمارا آج آٹھاں خطابِ جمعہ ہے جیسا کہ میں نے بارہا خطابِ جمعہ میں بتایا کہ ایک ہوتا ہے قلبِ سلیم اور ایک ہوتا ہے قلبِ غیرِ سلیم قلبِ سلیم کی بھی علامات اور نشانیاں ہیں اور قلبِ غیرِ سلیم کی بھی علامات اور نشانیاں ہیں قلبِ سلیم کی علامات اور نشانیاں میں سے ایک حسن سے اور کینہ کینہ سے بغض و عنات سے دل کا خالی ہونا ہے اور قلبِ غیرِ سلیم کی علامات اور نشانیاں میں سے ایک علامت اور نشانیاں دل میں حسد اور جلیسی کا ہونا ہے سو وہ انسان جس کا دل حسد سے پاک ہو جلیسی سے پاک ہو اسے مبارک ہو کہ اس کا دل سلیم ہے اور وہ انسان جس کا دل حسد سے لبریز ہو اس کے دل میں حسد اور کینہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے علاج کی طرف توجہ دے اور جل سے جل اپنا علاج روحانی طبیب اور ڈاکٹر تاجدارِ کائنات سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر لے کہ روحانی بیماریوں کا علاج یا تو حضور علیہ السلام سے یا پھر حضور علیہ السلام کے کسی بھی غلام سے ممکن ہے ورنہ اس کے علاوہ ان بیماریوں کے لئے کوئی دوہ خانہ کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب اور کوئی معالج نہ دنیا میں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے آج ہمارا خطاب بالخصوص حسد اور جلیسی کے حوالے سے ہے اور میں نے بتایا تھا کہ باقی روحانی امراض اور بیماریوں کی طرح ہماری سوسائیٹی میں جلیسی بھی ایک عام بیماری ہے جو ایک کینسر کی شکل میں جسم میں داخل ہوتی ہے اور انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے ایمان اسلام ایقان محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیمتہ لوٹ لیتی ہے اور انسان تمام خوبیوں سے اور اچھائیوں سے خالی ہو جاتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنی الزبیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلكم حضرت سیدنا الزبیج رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تم میں پچھلی امتوں کی بیماری داخل ہو گئی اور سرائت کر گئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کا کلمہ استعمال فرمایا اور عربی زبان میں دبا یا دبو کا معنی ہوتا ہے آہست آہستہ چلنا آہست آہستہ داخل ہونا جانا گھسنا اور سرائت کرنا پھر عربی زبان میں یہ مادہ مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا ہے اس سے دبیب ہے پھر اس سے دابا بھی ہے زمین پہ رینگنے والا جانور اور آہستہ آہستہ چلنے والا جانور اللہ اللہ کی رسول نے دبا سے اشارہ کیا کہ حسد اور جلیسی کی بیماری انسان کے من میں اور اس کے اندر باطن میں دل میں نفس میں آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں حسد کی بیماری ہیستہ ہیستہ جگہ بنا رہی ہے اور داخل ہو رہی ہے اسے احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے سب کچھ چھن جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر جب حسد کی آگ بلند ہوتی ہے اور حسد کی آگ کے شولے بلند ہوتے تب جا کے اسے احساس ہوتا ہے حسد کے نقصانات کا لیکن اس مقام پر جا کر پھر اس بیماری سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہوتا ہے اور حضور ہر نبی نبی رسول رسول بیماری بیماری کا علاج ہے وہاں پچھلی امتوں کی بیماریوں کے علاج بھی ہے اب حضور لیکن مجھے مجھے مل جائے اور بغزہ یہ باطن کی بیماری ہے اور باطن کی اندر کی دشمنی ہے ظاہر مل ملاب بھی ہے مل جول بھی ہے حسنا مسکرانا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس نادان کے دل میں عداوت ہے نفرت ہے جیسے کسی شاعر نے بتایا الہی عبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر بظاہر دوستانہ ہے تو کفر کا مطلب دشمنی عداوت اب دل میں دشمنی پاگتا ہے اور زبان سے دوستی کرتا ہے سامنے دوست ہے اور پیٹ پیچھے وہ دشمن ہے سلام کرنے والا عدب کرنے والا ہاتھ پاؤں تک چوبنے والا لیکن باہر جا کر پھر باتیں بنانے والا غیبت کرنے والا نفرت اور عداوت کا اظہار کرنے والا تو حضور حضور نے فرمایا کہ تم میں امت میں دو بیماریاں آگئی ہیں پہلی بیماری حسد اور دوسری بیماری بوکس پھر آگے فرمایا کہ حسد کی بیماری موند دینے والی ہے ختم کرنے والی ہے ختم کرنے والی ہے مٹا دینے والی ہے فرمایا لا اقول تحلق الشعرہ ولیکن تحلق الدین حضور السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسد کی بیماری بالوں کو مونٹنے والی ہے اور کاٹنے والی ہے نہیں فرمایا دین کو مونٹنے والی ہے دین کو ختم کرنے والی ہے چیننے والی ہے بسوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف حسد کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتا ہے یا اسلام قبول نہیں کرتا کئی کفار ایسے ہوئے مشرقین ایسے ہوئے کہ انہیں معلوم تھا اور یقین تھا کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اللہ کے رسول ہیں سچے ہیں لیکن چونکہ حسد تھا تینہ تھا بغض اور عناد کی آگ میں جل رہے تھے اس لئے انہوں نے حضور السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا جیسے آپ شیطان کے نام سے جانتے ہیں یہ کون ہے یہ بھی ان دو بیماریوں کا مریض ہے ایک حسد کی بیماری اور ایک بغض و عناد کی بیماری سیدن آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہ کیا اور سجدہ سے انکار کیا اس کے دو بنیادی سبب تھے ایک سبب سیدن آدم علیہ السلام سے حسد اور ایک سبب سیدن آدم علیہ السلام سے بغض و عناد اور دشمنی جسے کسی نے کہا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد برزرندان لانت گریفتار کرد کہ تکبر نے حسد نے کینے نے اور عداوت نے شیطان کو ظلیل و رسوہ کیا اور اسے لانت کی توق پہنا دی لانت کہار پہنا دیا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے لانتی ہو گیا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اللہ کے محبوب رسول کی رحمت سے اور شفقت سے دور ہو گیا تو سبب فقط دو ہیں شیطان کے شیطان ہو جانے کے ایک حسد اور ایک بغض و عداوت کینا اندر کی مخالفت اور اندر کی عداوت بہت سارے اولیاء ایسے ہوئے جن کا ان کی دور میں ان کے دور میں لوگوں نے انکار کیا ان کو نمانا ان کی توہین کی ان کی بیادبی کی ان کی گستاقی کی اور اس کا سبب حسد بنا سبب بغض و عناد بنا سیدنا خواجہ خواجگا معین عارفان رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان میں جلوہ فروز ہوئے لوگوں نے حق اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کا مقام آپ کا منصب آپ کی کرامات آپ کا مقام بلائیت انکار کیا اس انکار کی بنیاد فقط حسد پہ کی اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایاکم والحسد فین الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحتب کہ فرمایا لوگوں حسد سے بچو حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو آگ میں لکڑیاں ڈال دیں تو لکڑیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے آگ لکڑیوں کو خنا کر دیتی ختم کر دیتی یہی مثال حسد کی ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کرتی تباہ کرتی اور وہ اس طرح کہ حسد کرنے والا بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے وہ ٹائم جو اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے وہ حسد کی بنیاد پر اپنے جس سے اس کا حسد ہے اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے اسے نقصان دینے کی تکلیف دینے کی تو وہ وقت جو نیکیوں کا وقت تھا جو اچھے کام کرنے کا وقت تھا وہ وقت اس نے منصوبہ بندی میں لگایا پلاننگ میں لگایا کہ کسی طریقے سے فلان کو نقصان ہو جائے کسی طریقے سے فلان سے فلان نعمت چھن جائے کسی طریقے سے فلان کا سٹیٹس فلان کے پاس نہ رہے ایک مطلب یہ ہے اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں اس جو حسد کرنے والا ہے اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہے جس سے یہ حسد کر رہا ہے حسد سے پہلے بہت ساری نیکیاں تھی جو اس نے کی تھی حسد میں لیکن حسد کی وجہ سے وہ نیکیاں حسد سے چلی گئی اس کے نام عمال میں اس انسان کے پاس جس سے حسد ہو رہا ہے اور پھر میں یہ بتاؤں کہ حسد سے جہاں روحانی نقصان ہے وہاں انسان کا جسمانی اور بدن کا نقصان بھی ہے حسد کے آپ کے صحت پہ بھی منفی سرات ہوتے ہیں بہت ساری جسمانی بیماریاں بھی حسد سے پیدا ہوتی لیکن یہ اسی بیماری ہے کہ ہم نے مستقل سٹرگل نہ کی مستقل مجاہدہ نہ کیا تو یہ بیماری ہمیں تباہ کر دے گا اس مرض یہ مرض ہمیں تباہ کر دے گا یہ بیماری ہمیں تباہ کر دے گی ختم کر دے گی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مجاہدہ کے ذریعے سے سٹرگل کے ذریعے سے اس بیماری پہ قابو پائیں اور بڑے بڑے علماء بھی حاسدوں کی حسد سے نہ بچ سکے اولیاء نہ بچ سکے انبیاء نہ بچ سکے ان سے بھی حسد کیا گیا وہ بھی محسود ہوئے اپنے وقت کے عظیم مجدد عارف فقی محدس عاشق رسول امام سنت پروان شم رسالت مجدد دین و ملت صاحب حجت قاہرہ صاحب حجت ساتح اشہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرزوان محدس بریلوی رضی اللہ تعالی بھی حاسدین کی حسد کا شکار ہوئے اور جب وہ پریشان ہو گئے دونوں نے پھر قصیدہ درودیہ میں فرمایا کہ ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین بندہ ہے شاہ تنہا تم پہ کرون درود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک طرف آپ کے دشمن ہے آپ کے مشن کے دشمن ہے دین کے دشمن ہے مذہب کے دشمن ہے آپ کے تعلیمات کے دشمن ہیں اور ایک طرف حسد کرنے والے حاسد ہیں حسد کا شکار ہیں اور فرمایا کہ میں تنہا ہوں درمیان میں میں تنہا ہوں جب تنہا ہوئے تو آلہ حضرت نے نہ دشمن وں کی عداوت کا جواب دیا نہ حاسدوں کی حسد کا جواب دیا تنہا ہو کے حضور پہ درود سلام پڑھتے رہے اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب ایک طرف عداوت ہو دشمنی ہو بغض و عناد ہو اور دوسری طرف حسد ہو کی نہ ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان حضور پہ درود سلام پڑھتا رہے انشان نہ درود و سلام کی برکت سے نہ کسی دشمنی کا اثر ہوگا نہ عداوت کا اثر ہوگا نہ کسی کے حسد سے کوئی فرق پڑے گا حسد کرنے والا حسد کی آگ میں خود جل جل کے راک ہو جائے گا آلہ حضرت کا اپنا عمل بھی رہا اور ہمیں یہ تعلیم بھی سکھایا بھی کہ جب آپ تنہائی کا شکار ہوں تنہا ہو جائیں اخلاقی حوالے سے کوئی مدد کرنے والا نہ 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 ایک طرف دشمن ہیں آدھا ہیں ایک طرف حسد حسد کرنے والے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم محبوب کی واجہ پہ درود و سلام کرو درود و سلام علاج ہے معاندین کے عناد اور کینہ پروروں کے کینے اور دشمنی اور عداوت کا اور وہاں درود و سلام علاج ہے حسد ین کے حسد کا اس لیے میرا اپنا وظیفہ یہی ہے کہ جب مخالف زیادہ ہوں معاند زیادہ ہوں حسد زیادہ ہوں تو آپ درود و سلام کی کسرت کریں ان کی طرف توجہ نہ دیں ان کی لئے دعا کریں مولا کبھی بددعا نہ دیں مخالف کو بھی معاند کو بھی دشمن کو بھی حاسد کو بھی کبھی اس کا برا نہ چاہیں اس کے لئے دعا دشمنی کا جواب آدوت و دشمن نہیں ہے یہ میرے آقا میرے محبوب کی سنت نہیں ہے میرے محبوب کی سنت یہ ہے کہ لوگ آدھا دیتے ہیں دشمنیاں کرتے ہیں آپ خطء ازیت دیتے ہیں اور آپ دعائیں کرتے ہیں اس لئے اس ماحول میں آپ کو چاہیے کہ یہ وبہ یہ بیماری عام ہو اور آپ بھی کسی حاسد کے حسد کا شکار ہو جائیں آپ کو تکلیف ہو تو اس کا جواب حسد سے نہ دیں حضور علیہ السلام پہ درود السلام پڑھنا شروع کریں اس لیے کہ اس کا جواب فقط حضور کی بارگاہ ہمیں درود السلام پیش کرنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا گو ہوں کہ مولا تعالی ہمیں حاسدین کی حسد سے اور شریروں کی سر سے بچائے اللہ پاک ہمیں تمام روحانی بیماریوں کے علاج کی توفیق اور ان کی طرف توجہ کی توفیق اتاق سمائے و معلوم میرا dynamic فروحانی قاتلも Olivia mourning میرا بیماریوں کے باک موسیقی